جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزومل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہیں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے ڈیری فارم پہ آپ کو اینیمل کی گروپنگ جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے جی ابھی آپ کو ہم کچھ مشروع دیں گے آپ کو کے فارم پہ جو جانوروں کے گروپ ہیں وہ آپ نے کیسے بنانے کیونکہ پہلے یاسے ہوتا تھا کہ فارمرز گروپ پہ توجہ نہیں دیتے تھے کیونکہ دودھ کا کچھ ریٹ بھی بہتر تھا پیسے بھی بچ رہے تھے دو ہزار بیس دیکھا جائے دو ہزار اکیس دیکھا جائے تو ڈیری پی ایس دو سال جو تھے یہ بہت اچھے تھے دو ہزار بائیس بھی سال کو مڑا نہیں تھا لیکن یہ پچھلے چار پانچ مہینوں سے چیزیں کافی مشکل ہو گئی ہیں کافی سختی فارمرز دیکھنی پڑ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈالر بہت انسٹیبل ہو گیا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ ڈالر بلکہ دو سو چالیس کو ہاتھ لگا دوسری دفعہ دو سو بیس پہ آیا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کل کو پھر کہیں دو سو چالیس پہ نہ چلا جائے چونکہ مارکٹ میں تھوڑی سی چیزیں سٹیبل نہیں ہیں تو اسی لیے جب چیزیں سٹیبل نہیں ہیں تو ہماری جتنی امپورٹ کی آئٹمز ہیں ان کے ریٹ بڑھ گئے اور ساری جیروں کے ریٹ اوپر نیچے ہو گئے ہمیں یاد ہے جی کہ بائی پاس فیٹ میں چھ ہزار کا بیگ لیا کرتا تھا نائنٹی نائن پرسنٹ کا اور وہ سولہ ہزار پہ جا چکا ہے تو یہ اب آپ دیکھ لیں تقریباً ٹو پنٹ فائیو ٹائمز چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اب وہ وارہ نہیں کہتا کہ آپ کسی بھی ایسے جامور پہ خرچہ کر دیں جو جس کو ضرورت نہیں ہے یا کسی ایسے جامور کو کچھ ایسی چیزیں کھلا دیں یا اس پہ وہ اخراجات کر دیں جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا تو شروع کرتے ہیں جی ہم ڈرائی پیرڈ سے یا وہ انیمل جو آپ کا سات ماہ کا پریگنٹ ہے عمومی طور پہ ڈیری فارمز پہ جو ڈرائی پیرڈ ہے وہ ایک الہیدہ سیکشن ہوتا ہے اور جو آپ کا کلوز اپ کا پیرڈ ہوتا ہے وہ ایک الہیدہ سیکشن ہوتا ہے کلوز اپ کہتے ہیں وہ آپ کے جامور جن کو بچہ دینے میں تین ہفتے کم از کم تین ہفتے کا ٹائم درکار ہے کچھ لوگ ہمارے کچھ فارمر ایسی بھی ہیں جو کلوز اپ میں چار ہفتے کا ٹائم دے دیتے ہیں لیکن عمومی طور پہ منیمم تین ہفتے کا ٹائم آپ کو لازمی دینا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ پتا دوں کہ اپنے تمام فارمر بھائیوں کو کہ آپ کلوز اپ کے اندر دو گروپ بنا لیں ایک گروپ بنائیں آپ ان جاموروں کا جو ہیلتی ہیں صحت مند ہیں تندرست ہیں اور ایک گروپ آپ الہیدہ بنائیں ان جاموروں کا جو تھوڑے سے نسبتا کمزور ہیں جن کا بورٹی کنڈیشن سکور نسبتا کم ہے عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کلوز اپ میں جاموروں کو اکٹھا رکھ دیا جاتا ہے اور ایک ہی گروپ فارم سپے چھوٹے فارم سپے چل رہا ہوتا ہے آج بھی یہ پریکٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کلوز اپ کی کہ جو صحت مند جامور ہیں وہ الہیدہ ہیں جو آپ کے تھوڑے سے لٹل بٹ کمزور جامور ہیں وہ الہیدہ ہیں یہ روٹین آپ کے کارپورٹ سیکٹر میں پہلے ہی چلتی ہے اور وچھیوں کا جو گروپ ہوتا ہے وہ الہیدہ بنایا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر سپیس بھی ہے کارپورٹ سیکٹر میں وہ چیزوں کو منیج بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو یہ پتا ہے کہ وچھیوں جو ہیں ان کو ڈی کیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی گائیوں میں آپ ڈی کیٹ کرتے ہو وہاں پہ بھی آپ نے ان کا فرق نکال لینا ہے کہ یہ آپ کے انیمل جو ہیں یہ پروپر بی سی ایس پہ ہیں یا پھر تھوڑا سا صحت مند ہیں اور یہ آپ کے وہ جامور ہیں جو کمزور ہیں اب ان دونوں جاموروں کی جو آپ نے جو ترتیب ہے وہ الہیدہ سے لے کے چلنی ہے میں طرح پھر چیزیں آسان کر دیتا ہوں اگر آپ کے پاس فارم پہ سپیس ہے آپ گروپ الہیدہ سے بنا سکتے ہو تو وچھیوں کا گروپ الہیدہ بنا لو اور گائیوں کا گروپ جو ہے الہیدہ بنا لو گائیوں میں بھی دو گروپ بنا لو ایک وہ گروپ جو ہے جو صحت مند گائیوں کا ہے اور ایک وہ گروپ جو کے کمزور گائیوں کا ہے اب ان کو آپ نے اسی حساب سے آپ نے ان کو راشن ان کا تجویز کرنا ہے وہ جامور جو آپ کے صحت مند نہیں ہیں ان کو آپ تھوڑا سا پوش کریں گے تھوڑا سا فیڈ میں زور دیں گے تھوڑا سا سپلیمنٹس میں زور دیں گے تاکہ وہ اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں اور اگلے سوہے میں آکے بہتر پرفارم کر سکیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب آپ صحت مند اور کمزور جامروں کو علیہ دا رکھتے ہیں تو ان کو علیہ دا رکھنے سے ان کی صحت اس لیے بہتر ہو جاتی ہے کہ کمپیٹیشن نہیں رہتا اگر کمزور اور صحت مند کو آپ اکٹھے رکھو گے تو ان کے اندر کمپیٹیشن جو ہے وہ بن جاتا ہے جو صحت مند جامر ہیں وہ کمزور کا بھی حصہ کھا جاتے ہیں اور کمزور جامر جو ہیں وہ اپنے حصے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ کل کو اپنا کاروین کے بعد بہتر پرفارمس دے سکیں تو وہ تھوڑی بر پرفارمس سے بھی جاتے رہتے ہیں اچھا آپ آجیں وہ جامر جو صحت مند ہیں تو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس میں ڈی کیٹ جو ہے نیگٹیو آئنز جو ہم دے دیا جاتے ہیں وہ میں نے اس پہ کئی لیکچرس پہلے کیا ہے ڈی کیٹ آپ ان کو لازمی دیں آپ ان کو جو ہے پروپائرنگ لائیکول یا گلوکوز کے پریکرسر بائی پاس گلوکوز یہ دو چیزیں جو ہے یہ لازمی دیں جو ویک انیملز ہیں اس میں آپ کو ڈی کیٹ بھی کرنا ہے اس میں آپ کو یہ گلوکوز پریکرسر یا بائی پاس گلوکوز بھی دینا ہے آپ ان کو بائی پاس فیٹ 84% وہ بھی دیں میتھائیونین بھی دیں کرومیم بھی دیں کوبالٹ بھی دیں اور کولین کلورائٹ بھی دیں یہ ان کو تھوڑا سا ایکسٹر پوش کرنے کے ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا بورڈی کنڈیشن سکور بہتر کریں بورڈی کنڈیشن سکور اپنا وہ بہتر کریں گے تو افکورس انشاءاللہ اگلے صوبے میں وہ آپ کو بہتر پروفارمز دیں گے اچھا اب یہاں پہ ایک اور بہت بتا دوں آپ کو کہ کچھ لوگوں کے پاس جو ہے زیادہ تر ہمارے فارمر جو ہے جن کے پاس دیڑ سو دو سو جامور موجود ہیں ان کے لیے چیزیں کرنی بڑی احسان ہے کیونکہ ایک ایک بیگ وہ مگوالے تھے ہیں اور جب وہ ایک ایک بیگ مگوالے تھے ہیں تو بعد میں ان کی وہ کنڈمشن بن جاتی ہے میرے کچھ فارمر ایسے ہیں جن کو شوق ہوا کہ امنے جامور کی تیاری کرنی اور اگلے سوئے میں اچھا دودھ لینا ہے تو انہوں نے یہاں سے فیصلہ بات سے جناب وہ پورے پورے بیگ مگوالی ہے بائیو کلور کا پورا بیگ بیگ کیٹ کا مگوالی ہے گلائکولین کا پورا بیگ مگوالی ہے اور تین چار چیزیں اور تھی ان کا پورا بیگ مگوالی ہے ان کا خرچہ بن گیا کوئی اسی نوے ہزار یہ بات میں کر رہا ہوں جی جولائی کی ٹھیک ہے جی اب وہ اسی نوے ہزار کی چیزیں مگوالی ہیں جامور درد دو چار ہیں اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں نے شوک شوک میں خرچہ تو کر لی ہے میرے جامور بھی اچھے تیار ہو جائیں گے لیکن وہ جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں وہ بیچاری پڑی پڑی بعد میں ایکسپائر ہو جاتی ہیں جو کہ کسی کام بھی نہیں آتی فارمر کے تو یہاں پہ ان فارمرز کے لیے جن کے پاس تو نمبر اف اینیمل زیادہ ہیں ان کا تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن جن کے پاس جامور کا تعداد تھوڑی ہے جن کے پاس پانچ جامور ہیں دس جامور ہیں بیس جامور ہیں یا جن کے پاس بچہ دینے والے جاموروں کی تعداد تھوڑی ہے تو وہ کلوزر پری مکس کا استعمال کریں ہم نے کلوزر پری مکس بنایا ہے ان فارمرز کے لیے جو ہم نہیں چاہتے کہ آپ پسی نوے ہزار کا لاکھ روپے کا خرچہ کریں آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس وقت جو مہنگائی چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کیسے اپنے خراجات کو جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کلوزر پری مکس جو ہے وہ ایک ہم نے تیار کیا ایک جامور کے لیے ایک بیگ میں نے تیار کروایا ہے وہ لیچے ڈاؤٹ صاحب کا میں نے نمبر دیا ڈاؤٹ صاحب کو آپ جامور کی ویڈیو بنا کے بیجئے ہیں آپ کو راشن کا فارمولا بھی دیں گے ابھی تک الحمدلیلہ یہ ہم بہت سارے فارمرز کو آل اراؤنڈ دی پاکستان جو ہے بیج چکے ہیں بڑا پارٹیو رسپانس لوگوں کے طرف سے آرہا بڑی خوشی ہوتی ہے جب جامور جو ہے اب اس میں آپ کو رسپانس ملے گا کیا اس میں جب آپ پروپر جامور کی کلوز اپ پہ تیاری کرتے ہیں اس میں ایک تو آپ کا جامور جو ہے اچھے سے بچہ دیتا ہے نمبر دو اس کی زیر کے مسائل تقریباً نہ ہونے کے برابر آ جاتے ہیں تیسے نمبر پہ جب جامور بچہ دینے کے بعد اس کو سوتک کے مسائل کام آتے ہیں جامور نیگٹیو انرجی میں کم جاتا ہے جامور اچھے سے دودھ پہ آتا ہے اور جلدی اس کے بعد بچہ دینے کے بعد ہیٹ میں آ جاتا ہے اب یہ تھوڑا سی میند ہے جو آپ نے کلوز اپ میں کرنی اور آپ دیکھیں گے فریش کاؤ میں آپ کو یہ سارا پولیٹیو رسپانس ملے گا اچھا اب اگلی بات سنیں اب کلوز اپ میں آپ نے جامور کی تیاری کر لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے جیسے ہی جامور بچہ دے گا تو آپ نے اس کو ویسے ہی لے کے چلنا دیکھیں جس قسم کا آپ نے جامور تیار کیا ہے آکے اس قسم کی ہی آپ کو جامور کے ساتھ آپ کو اس کے نخرے اٹھانے پڑیں گے ایک جامور مثال کے طور پہ پہلے بغیر کلوز اپ کی تیاری کے آپ کا دودھ دیرہا تھا دس کلو بارہ کلو پندرہ کلو ابھی آپ اس کی تیاری لگاتے ہیں اور وہ دودھ دیتا بیس کلو بائیس کلو تو اب آپ کو بیس بائیس کلو کے حساب سے خوراک دینی ہے یہاں پہ بھی ہم فارمرز کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کلوزو پری مکسز کا استعمال کیا ہے جن کے جاموروں کے حیوانے ماشاءاللہ بہت اچھے بن گئے ہم نے پیچھے دکھائے بھی تھے تو ان جاموروں کو اب آگے خوراک کیا دینی ہے وہ بھی آپ نے ہم سے پوچھ لینا ہے ایک دو دن پہلے بچہ دینے سے پہلے ہم سے رابطہ کر لیں آپ کو پورا فیٹ پلان بنا کے دیا جائے گا کہ آپ نے ان جاموروں کو یہ خوراک دینی ہے اب اگلہ بچہ دینے کے بعد عمومی طور پہ فارمز پہ تین گروپ آ جاتے ہیں زیادہ طرح فارمز پہ ایک ہوتا ہے آپ کا زیادہ دودھ دینے والوں کا گروپ ایک ہوتا ہے آپ کا درمیانے جاموروں کا دودھ دینے والا گروپ اور ایک ہوتا ہے لو جیلڈرز جو دودھ کم دیتے ہیں آپ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا فریش انیمل کا گروپ علیدہ بنائیں یہ ہونا بھی ایسے چاہیے آپ نے جو آپ کے فریش انیمل ہیں جو ان کو تازہ بچہ دی ہوئے جو مہینے کے اندر ہیں ان کا گروپ علیدہ رکھیں کیونکہ وہاں پہ ہم تھوڑا سا جامور کو جانری خرچہ جامور پہ زیادہ کرتے ہیں لیکن چونکہ جامور کی خوراک کی انٹے کم ہوتی ہے تو توٹل دن کا خرچہ جو ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تو جیسے تیس دن کے جامور باہر نکل جاتا ہے تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے اس کی بچے دانی کا سائد نارمول ہو چکا ہوگا جامور کی دودھ کی پروڈکشن بہتر ہو چکی ہوگی جامور کا کھانا پینا بہتر ہو چکا ہوگا جامور بحال ہو چکا ہوگا پھر آپ اس کو ایک الہیدہ گروپ جو ہے آپ کا جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہائی جیلڈر آپ کے زیادہ دودھ والے آپ کے جامور ہونے چاہیے اس کو نکال کے اس گروپ نے شیفٹ کر دیں پہلے ایسے ہوتا رہا کہ پروپائلنگ لائیکور یا گلوپور پری کرسرز ہیں وہ ہم جامور کو بچہ دینے کے بعد دو دو مہینے بھی کھلا دیتے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک مہینے سے اوپر کھلانا جو ہے وہ وہارا نہیں کھاتا ہے کیونکہ جو فیڈ کاؤسٹ ہے وہ اس وقت ہائی جیلڈرز کی اٹھارہ سو سے لے کے دو ہزار پیہ پر ڈے پہ جا چکی ہے تو اس لیے ان چیزوں کو منیج کرنے کے لیے خراجات کو منیج کرنے کے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ جس جامور کو ضرورت ہے صرف اسی جامور پہ فوکس کیا جائے جس کو ضرورت نہیں ہے اس جامور کو علیتہ رکھا جائے اور دوسرا جامور کو جلدی سے جلدی پریگننٹ کیا جائے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان میں سلاحاب آ گیا سلاحاب سے بہت سارے جامور ایکسپائر ہو گئے دوسرے نمبر پہ پرابلم یہ بنا کہ پاکستان میں لمپی کی وجہ سے بہت جامور جہاں وہ ایکسپائر ہوئے تیسرا چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں ہر چیز مہنگی ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ جاموروں کو اچھا تیار کر کے ان سے زیادہ دودھ لیا جائے جب آپ زیادہ دودھ لیتے ہو تو پر لیٹر کاؤس کم ہو جاتی ہے اور دوسرا آگے سیزن بھی ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جامور سے نہ صرف دودھ لینا ہے بلکہ اس کو جلدی سے جلدی ہم نے پریگنٹ بھی کرنا ہے اس سیسلے میں ہم نے پیشے ایک ویڈیو کی یا میں کر دی ہے یا میں کر دوں گا میں پتا ہوں گا کہ کون سے پروٹوکول آپ نے لگا رہے ہیں بچہ دینے کے بعد جامور جلدی ہیٹ میں آئے جامور جلدی پریگنٹ ہو جائے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اس پہ بار بار بات کریں اور اس ہم نے تارگٹ کو اچیف کرنا ہے کہ ہمارا فارمر ایک تو کلوز اپ لازمی کریں کلوز اپ کے بعد جامور کا جو فریش پروٹوکول ہے اس کو ایڈاپٹ کریں جامور سے آپ میرا ارادہ یہ ہے میری کوشش یہ ہے میں یہ سمجھوں گا کہ اگر اس کلوز اپ پریمیس کے استعمال سے ہم اپنے جاموروں کا لیکٹیشن کا سووے کا تین سو پانچ دن کا جو دودھ ہے اگر ہم ایک ہزار لیٹر بھی اس کو امپروو کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا اور یہ ایک نیکی ہوگی ہمارے ملک کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ بھی کیونکہ دودھ کی چھوٹے جائے دودھ جو ہے وہ اس وقت کراچی میں تو بہت بڑا حالل مجھے فارمنٹ بتا رہے ہیں کہ دودھ تو ملنی رہا اور ایکچولی تو صحیح خالص دودھ تو ایسے یہ جی وہ نہیں ملتا ٹھیک ہے جی تو ہم چاہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اس فوڈ سیکیورٹی والے پرابلم سے ہم باہر لینے کی کوشش کریں تو آپ اس کو چینل کو فالو کرتے ہیں جو جو ٹپس آپ کو بتاتے جارے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور انشاءاللہ مارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اپریل تک ہم جامروں سے ٹکا آگے دودھ بھی لے چکے اور آگے جامروں کو پریکنٹ بھی کر چکے ہوں لیجی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمار ادا کریں السلام علیکم